موسیقی 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 دوسری بات جو مجھے کہنی تھی ان کی سماجی حدمات کے حوالے سے پیش تک تو یہ کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ڈاکٹر رمجا ساتب میرے بہت عزیز اور قریب قریب ان لوگوں میں سے ہیں جن سے میں دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں اور محبت بھی ایسی کہ جس کے اظہار کے لیے جی نہیں چاہتا کیونکہ محبت کا اظہار کرنا بس کچھ ہے لیکن بعض اخواست کرنا پڑتا ہے کس کے بغیر چاہ رہی نہیں ہوتا اور پھر اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات کروں گا ڈاکٹر صاحب کی باری کافی بیر بات آگی اور یہ تو ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں نا ابھی میں لندن سے آیا تو یہاں رفاہی خدمت کے نام پر جس طرح لوگوں کو بے وکوف منایا جا رہا ہے چیریٹی شوز ہوتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو بلائے جاتا ہے اس میں ہمارے بعض علماء بھی شامل ہیں بلکل اور وہ پیٹے گھنٹے کا پروگام ہوتا ہے لوگ بچارے لاکھوں پاؤں جو ہیں وہ دیتے ہیں وہاں پہ اور وہ بقاعدہ ایک کچھ سکینڈل کی صورت اختیار کرتا چکا جا رہا ہے بلکل آسا ہے جب کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے جیسے تھی یہ خود بھی بتائیں گے کہ سوارے مند دس رفے سے کام کرو کیا تھا پھر آپ دیکھیں ایک اور بات وصل میں نا باق صاحب کے بارے میں کبنے کی اپنی باتیں ہیں کہ مجھ سے چلی ایک جگہ پھر رکھا نہیں جا رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ سی ایس ایس جس نے معنی میں انہوں نے کیا وہ کچھ چھوٹی بات نہیں تھی بلکل وہ تو ایک سمجھ نہیں ہے کہ ایک بادشاہت ہوتی تھی اور اس نے بھی ٹاپ کیا ٹاپ کیا اچھا پھر کچھ ایک سا ملازمت بھی کی لیکن اس کے بعد ملازمت سے ہند نے سوچا کہ ملازمت تو لاکھوں پرونوں لوگ کرتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے جس کی ضرورت بھی ہے اور جو سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں کرنا چاہتے بھی ہوں نہیں کر پاتے ہیں نہ جب پھر یہ اس طرح پائے اور اس وقت صورت کے حال یہ ہے کہ آپ کو خود بتائے گے کہ کتنے لوگ اس حوالے سے مستفید ہو چکے ہیں کتنے گھروں میں چھولا جلا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اسی جو ایک بڑی مشہور بات ہے اس پر عمل کیا کہ بجائے اس کے کہ کسی کو مچھلی توفر میں بھی جائے اس کو مچھلی پکڑنے کا کانٹا کو نہ بھی جائے چنانچہ انہوں نے وہ کانٹے تقسین کیے تاکہ لوگ خود مچھلی پکڑے ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ کسی کو ہم مختاج نہ بنائیں کسی کو ہم جدادر نہ بنائیں بلکہ لوگوں کو پوری عزت دیتے ہوئے ان کو ان کے پاؤں میں کھڑا کرنے کی اور انہوں نے بہت سارے کام شروع کیے ایک کام مجھے نہیں پتا ابھی تک یہ جاری ہے کہ نہیں میں نے بھی کچھ اس میں لیڈیاں سپانسر کی تھی انہوں نے بہت جیسے یورپ میں آپ جائیں نا وہ خوبصورت لیڈی نماز چیزیں دیکھ ہوتی ہے بہت خوبصورت وہ یہ نا یہ تصور میں نہ لائیں وہ لوگوں کو خرید کر دی انہوں نے بہت سارے کام شروع کیے پھر یہ ڈاک صاحب کے بارے میں جو بتانے کی ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا نام ہو بندے کا اتنی خدمت ہو تو بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہاں تو جن لوگوں کا صرف دماغ خراب ہے ایسے ہی ہے جن لوگوں کا صرف دماغ خراب ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں ڈاک صاحب کا انکسار ان کا ایک آجزی ان کا ایک پوری زندگی کا روئیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور آپ بات شروع کریں اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ ڈاک صاحب کے بارے میں سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ ہے آپ کچھ دیکھیں کیسا انچو دیا لیکن میں کاسی صاحب نے فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا یہ کہنے دیجئے کہ میں محبت بھی کرتا ہوں اور اقیدت بھی رکھتا ہوں تو یہ میرا رشتہ جو ہے یہ دورہ ہے کیونکہ کاسی صاحب ہمارے اہد کا ضمیر ہیں خوبصورت بات کہتے ہیں جلوں کو جھوڑتے ہیں اور شبوفتگی کے انداز میں جو وہ رہنمائی کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ میں ان کی تحریریں پر پر کے بڑا ہوا لیکن کالج کے زمانہ سے پہلی سرکی پڑھنے سے پہلے کاسی صاحب کا کالم پڑھا جاتا میں میں نے اس سے اتنا کچھ کی تھا کانش پھر شبوفتگی پھر محبت پھر ایسار پھر خوئے ہموں کی جسجو اور دنوں کی خوشبو تو میں ایک واقعتاً آپ سے نئی آپ بہت محبت اور یہ بڑا عرصے سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے تھوڑا سے سوپر بھی صاحب صاحب بتائیں گے کہ آج سے ابن پچیس برس قبل میں نے جب میں اسسسنٹ کمیشنر صاحب سے نیوٹ میں تو ان کو ہمیں دعوت دی ایک بڑا خوبصورت مشاہرہ ہم نے کروایا ہے یہ تو میں بتاؤں گا نا اچھا یہ جو مشاہرہ تھا نا مشاہرہ تو میں نے زندگی میں ہزاروں ٹنڈ کیے یہ مشاہرہ انہوں نے دریا کے کنارے پک رہا ہے اور اس کا ایک رکھا شہانہ ماحول رکھا کہ بقاعدہ خوبام کھڑے ہیں ارد گرد مقنیوں میں وہ جو ان کے مغلی آنڈاز کے اور انہوں نے وہ بڑے بڑے جو پنکھے جو ہے وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں میرے باپنے کا بڑے 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 شاہد کلوارے اچھا اور وہ چاندھنی داب کے جانتر مجھے یاد پڑتا ہے ایسا بشاہرہ تو پھر یاد ہی ہوگا وہ تو پھر جاہرہ نقابلے پراموش نہ دوتو اور کیونکہ سام انہوں نے سارے اُلٹے ہی کرنے کے چاہیے ہوئے تھا کہ ہم کھا نہیں تھا سدھا سام کھر میں نے کہا رہے ہوئے تھا یعنی پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے کیونکہ لیکن میں ہر مہمان شخص کو بتاتی ہوں ہماری پروگرام کا فارمیٹ ایسا سے ہمارے کے بچپن سے ہمارے سے بات کریں گے آپ کا تعلق ایک درمیانے درجے کے زمیدار گھرانے سے تھا کیا آپ کے بچپن میں آپ کے گھر کا محول بھی جو روایتی زمیدار گھرانے ان جیسا تھا یا کچھ ریپرنٹ تھا بلکل وہی پرانا جو ایک دیہاتی اور گاؤں کا محول ہوتا ہے وہ بھی تھا اور کچھ جسرا کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا زمانے کا جو آفتاب قلوب ہو رہا تھا تو یہ ایک عزیز سا انتزاج تھا جس میں پرانی روایت تھی وہ بڑی گہری تھی وہ بڑی کچھ چھاپ جو تھی وہ بہت گہری تھی تو تھوڑا سا آگے بھی بھگ رہے تھے یہ بڑا ایک خوبصورت انتزاج تھا مطلب کھلے میدانوں میں سکھ سے شام تک بھی سکھ سے چرانا اور اس مطلب اپنے جو سکھا درنا کیوں نے پڑا نہیں چرا کہتے ہیں وہ ہمیں پڑا نہیں چرا نہ آچھا کیوں میں پڑا نہیں ہوں چرا چیز میں تو چرا چا رہا ہوں یہ بھینسے ہیں یہ ایک سکھ تو میں نے نہیں چرائی کیا لیکن کھیتوں میں میرے بہتایا کھٹا کھیتوں میں جو ہماری گاؤں کے اندر جب ہم گاتے تھے کھیتوں میں وہاں پر دیرے میں بھینسے بھی ہوچی تھی بیل بھی ہوتے تھے یہ سارا نو نقصہ جو ہے بڑی ایک سورتی کے ساتھ ابھی بھی میرے سامنے گاؤں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو بھینسے چھراتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو بھینسے چھراتے ہیں دونوں سے محروب دہے ہیں شکارہ شکارہ تو سر جب آپ بچے تھے تو کھل کیسے کھلتے تھے شرارتے کیسے کرتے تھے اس وقت ادھر کون سے گئن جو تھے آپ شرارتے ہیں اتفاق سے بہت زیادہ شرارتی تو نہیں تھا لیکن کھل کا بہت خوکین تھا اور کھل وہی روایتی سے ہمارے ہاں اس وقت تو جا کر ہم نے ہائی سکول میں کھلنا شروع کی وہ اس وقت وہی گلی میں کھل تھے پٹھو جرم کھلی جنگا اور اپن چپائی بنتے اخروڈ اخروڈ نہیں تو اخروڈ کے اندر کھٹا ڈال کے وہ سکھا ڈال کے وہ بڑا بھاری ہو جاتا تھا سب وہ ماتے تھے اخروڈ کو اخروڈ کے اوپر ہی ماتے تھا اخروڈ نشانہ لگانا ہوتا تھا تو وہ دوڑ جانے کے قابل نہیں ہو سکتے مدر اس کے دنگے کے اندر اس وقت ایسا اسکول میں پھر باکی کیزیں دی فوٹبال حوکی اور کرکٹی تھوڑی تھوڑی سب سر آپ چودن کیا سکتے تھے چودن میں بہت اچھا تھا ٹاپ کیا سکتے تھے ٹاپ کیا سکتے تھے ٹاپ کیا سکتے تھے راجعاب ہمارے پہلے میں ہم آ رہا ہے سب سر آپ چھوڑی سر اس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھا اور کوئی کہتا تھا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا بھاگ جاتے تھے یہ وہ نہیں مطلب یہ میں کوئی کوئی تفاقر کے نہیں نہیں ماشاءاللہ محبت کی پڑھنے سے لفظ سے کتاب سے لکھنے سے اور میں آپ کو بتاؤں مرے اسوااتھ سے میرے والوں سارے کا کہ بھئی جن کی لکھائی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک اسوااتھ ساتھ سے اکثر خاص کی کہ اس کو کلم سے لکھنا سکھائیں ک点یں کی کلم انہوں نے مجھے تختی لے دی اور کچی لے دی اور پھر وہ کلم لے دی اور اپنی ہاتھوں سے انہوں نے کلم کے پر لکھ دیا اور مجھے کہ اجی ایک گھنٹہ اس کی اوپر علف بے لکھ سکتے بعد اس بھی lutھے سکتے شکتیت کی تعمیر میں اور میرے نزاج تو جو اس یدکیسیت دینے میں بنیادی کردار ادا کیا اور انہوں نے ایک شیر لکھ دیا اس کتھی کے اوپر اور مجھے وہ کہنے لگے کہ ہر روز تم نے دس دفعہ اس کے اوپر خوش کلم پر لی میں نے اپنی والدہ سے کہا یہ اتنا مشکل شیر اقبال کا سات آر سال کی عمر میں آپ کو شیر سنوں تو آفر آئے ہیں تو وہ یہ مجھے روز کہتے ہیں میری اونگلیاں تھک جاتی ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی اچھی بات اور میں نے کہا کہ استاد نے اگر کوئی شیر لکھتے دیا ہے اور یہ کہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راوز ضرور ہوگا ایک سال دس دفعہ روزانہ وہ میں نے شیر لکھا اور وہ شیر میری شکتیت کا میری نزاج کا کردار کا حصہ دن گیا اور میں اب امریکن یونیورسٹی پڑھنے گیا تو وہاں مجھے احساس ہوا کہ شیر مجھے شیر مجھے شیر ازاد کروایا تھا اور وہ شیر تھا کہ شیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشیہ پڑھا شرمہ ہمینے پڑھا پاک مدینہ و نجم یہ کہ شیر نہیں ہیا کہ ببر شیر ہے جو واقعہ سریشہ اسی شیر کا جڑتا ہے یہ جو تختی جو ہوتی تھی نا فائضہ یہ تو ہمارے سارے سکول میں یعنی ہم سے تختی لکھوائی جاتی تھی اور پھر گاچیاں مل گئے اور تختی ہماری جو ہوتی تھی وہ کثیرل استعمال ہوتی تھی جب آدھی چھتی ہوتی تھی اس سے پھر ہم وہ کاثی صاحب یہ آف کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرارتی بکے نہیں تھی چلیں بھی بہتا ہے اس کا استعمال تو تھا یہی صاحب ہم نے کہا کہ وہ جو ایک روشنائی ہوتی تھی اس میں کھیڑے ڈالے جاتے تھے کہ اس کی کالا رنگ اور گہرا ہوتا ہے پیڑے ہیں بھی آئی ہو بھی سار کاثی صاحب آپ کو کیسا رکھتا ہے سار نے تو ایسے بڑے اچھے سے اس کو بالنس کر دیا سار نے کہا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کو بچمن سے پڑتے آرہے ہیں لیکن یہ کہ سکول کالج سے مطلب کالج کے دور چاہ آپ کو پڑتے آرہے ہیں لیکن اکثر آپ کو لوگ ملتے ہیں اور ملتے ہوں گے جو آپ کو یہ کہتے ہوں گے اتنے بڑھے بڑھے بزرگ خواتین اور مارد دوگے کہتے ہوں گے کہ ہم آپ کو بچمن سے پڑتے آرہے ہیں آپ پر گزرد ہی کیا یہ بات یہ ہے کہ مجھے جو لکھنے ہوئے نا جو بڑے جو اقبار ہیں انہیں مجھے 55 سال تو مجھے ہوگے ہیں ماشاءاللہ 55 years ماشاءاللہ کہ سر آبی کے چھوٹیوں میں سے لکھ رہے ہوں گے نا جی میں نے تو پسٹیر میں تھا جب میں نے لکھنا جروع گیا ہاں جی آچھا لیکن اب خی کو چلے کہتے ہیں اب خی کو بالکل جینولی کہتے ہیں ہاں جی انگروں کو پچاس سال کی عمر کا بندہ ہے یا 55 سال کا وہ اگر کہتے ہیں کہ میں بچ پنسے پڑتا رہا ہوں تو اسے ہی کہتے ہیں لیکن اُس دفعہ جی اپنا ایک بابا جی یعنی یقین کریں بابا راشہ بھی تاریخ ہے اس پر اور بھائی بھی سفید اور ہاتھ بھی ایسی اور آکے مجھے بہل دوسرے مجھے دو صدویں لگے ایک تو کہتا سر میں آپ کشہ گرد رہا ہوں اور زیادہ پر تناہی باب یہ کہ وہاں بہت ساری خواتین بھی تاریخ ہے اور کہتا سر بھائی کے لاوات جو انگر نے سیکھا آپ سے وہ آپ کے قالم پڑتا رہا ہوں بچ پر سے مساری صاحب بوسطات تو آپ کو بہت آتا ہوگا ہے نا میں جواہ کرتا ہوں ہم بھی جواہ کرتا ہوں میں جواہ کرتا ہوں مجھے نور جہاں جہاں اس کو بھی بادر اینسی پر آتا ہے میڈم میں بچ مندو چھاڑے گاڑے سمدار میڈم کہا ناگی پھر تو مجھے مرے ہو گے یڑ سو سال ہوگی ہے کچھ سیاری بات کے ساتھ بھی یہاں پر بریٹ کا بیک سے واپس آئیں گے دکٹر رمجی صاحب سے بہت بہت کسی سیں گے ہر شخص کو جس پر کوئی فوجداری الزام آئیت کیا جائے ایک انا شمار کیا جانے کا حق ہے جب تک کہ اس پر کھلی عدالت میں کانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جا چکا ہو موسیقی 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 باتیں ہو رہی تھی اچھے سر آپ کی جو والدہ تھی وہ پراملی سکول دیجئر تھی جب آپ کے والد جو اس دور میں بھی یہ ساتھ تھے سر آپ کے گھر کا جو ماحول تھا وہ باقی گھروں کے نظر پر کچھ مختلف تھا جی ہاں مطلب اس میں یہ تھا کہ تعلیم کی طرف سوجہ زیادہ تھی پڑھنے کی طرف سوجہ زیادہ تھی میرے ایک مامو ڈاکٹر رشید چودری وہ بہت بڑے سکیائٹرس تھے ان کا بہت بڑا انفلونس تھا کہ ان جیسا بننا ہے بڑی جسے کہتے ہیں ہمبل بیک گراؤن سے آگے بڑھے اور پھر دنیا میں نام پیدا کیا وہ رول موڈل کی طرح تھے پھر میرے بڑے بھائی تھے وہ ماشاءاللہ بڑے لائک تھے تو مجھے میں شریک کہا جاتا تھا کہ اُٹھ سے زیادہ نمبر آپ کو لینے ہیں اچھا تو یہ ایک کامٹیٹیشن سو مصبت تار جو سیت مندانہ کامٹیٹیشن کہتے ہیں وہ تھا پھر بس وہ ایسا رشتہ جوڑ گیا وہ کاغذ اور کلم سے کہ پھر سب سے آپ بھائی سے زیادہ نمبر لیتے تھے جی یہ انہوں گے میں نے ہر انجام میں تحصیصہ ان سے زیادہ نمبر لیے تو میں اس سے بزار آپ نے آپ کو سمجھ جاتا کہ نہیں کچھ کمی رہے گئے سب سے اگر میں یہ سوال آپ سے کروں کہ آپ کی تعلیمت اربیت میں آپ کے والدین میں سے والدہ سے زیادہ رویہ تھا یا والد کیا تھا جی والدہ کا زیادہ تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن والد صاحب جو تھے وہ بس وہی کہہ دیتے کہ بھئی آپ کو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے اور ان کی جو دو تین خصوصی باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ امانداری اور محنت تو یہ ایسی چیزیں انہوں نے ہمیں دے دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور دولت کوئی نہیں ہوتا سب کبھی گھر میں یا سکول میں پڑھائی تو نہیں ہو چیزیں نہیں ایسی بات نہیں ایک تفاہ ماری والدہ نے ہلکا سا چپت رسید کیا تھا تو وہ بھی کوئی پتری مجھے یاد نہیں کیا کوئی واقع ہوا لیکن مار کبھی نہیں پڑے مار کبھی نہیں پڑے میرے والدہ میں تو کبھی نہ دانگا کبھی نہیں پڑے سب بچے اچھے تھے نا چھوٹرنٹ تھے کون کو کبھی مار پہنی ہے ہمارے جو باستر تھے کاشی صاحب آپ کیسے چھوٹرنٹ تھے بہت اچھا بہت کار اچھے سیدنٹ کو بھی مار پہنے جا سی ہے اچھا سب مطلب ہوتا ہے نا مطلب ماں جو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ پیار محبت کرنے والی ہوتی ہے کہ جو والد بابا ہوتا ہے ان کا خردار ہوتا ہے روح ہوتا ہے فکت ہوتا ہے کاشی صاحب کی اببا بھی بہت سخت ہے آپ نے کہا کہ آپ کے اببا نہیں کبھی بھی نہیں آتا نہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا جب میں نے کچھ اچیو کہ لیا تھوڑا بہت زیدنگی میں پھر وہ سخت ہوئے بچپن میں لڑکپن میں کالج میں کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا کیوں کیوں بس وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں کئی دفعہ وہ زید کرتے تھے کبھی پہلے کبھی زیدنے کی بعد میں انہوں نے ان کی شکتیت کتوڑا تھا اس میں شکتی کا انصر آنا شروع ہوا کبھی نراضی ہو جاتے تھے لیکن بچپن میں انہوں نے اتنی محبت دی اور اتنی شکت کر دی لیکن کیوں ہوتے دی کبھی چھوٹا بوٹی وہ کہتے تھے کوئی مسال کے دور پر آپ سرکاری ملازم ہے کہ کسی کی سفارش کر دی تو میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا ہوا ہے کہ خلق کام نہیں کرنا وہ پر کوئی ایسی بات ہو جاتی کوئی گاؤں سے آدمی آیا کوئی اور رکھتہ دار آیا کوئی برادی جسر آپ کو بتایا ہمارا پورا ہوتا ہے آپ نے اس میں سے بچ کے نکل لیسے اس میں پھر ان کو سمجھانا ایک مشکل کا یہ آپ نے تھی اس کیا جاتے میں شعب کیا تو بھالی سب بہت سمجھانا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اظہار بھی کیا انہوں نے کے لئے اظہار بس یہ آنسو ہی اظہار تھے تو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن یہ تھا کہ مظر آرہا تھا کہ ان کو ایک سنس اپنے کمپلیشنی ہوئی ماشاءاللہ اتنا قابل بچہ ان کا اچھا تو آپ دو بھائی سے ماشاء دو بھائی گئے آپ مطلب سب دو بھائی سب پڑھتے رہتے تھے یا گھر کی کام کا آج میں ہادی بتاتے تھے نہیں یہ بھی ہماری والدہ نے ہمیں بڑا لہت پیار کیا گھر کا کام نہیں کروایا کرنا کھیلنا یا اور دوستوں کے ساتھ جانا انہوں نے کہا دھو تھی یہ ہوتا ہے نا بہت سب گھروں میں کہ جی آپ یہ کام کریں سبزی لائیں سبزی لائیں سبزی لائیں کوئر کام کریں تو اچھا کوئی کام انہوں نے ہمیں بیڑا پھولوں کی طرح بڑی بار سے کیا اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ماری شخصیت میں ایک بڑا اعتماد آیا اور ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر اعتماد آیا انہوں نے بہت زیادہ اس میں ایک پلو اور بھی ہے آپ تجھے کہا کوئی اور ہوتا یہ تو حجرام ہو جاتا لیکن آپ نے تو بلکہ انہوں کو دکھایا نہیں انہوں نے وہ طرف ان کو شفقت میں ایک امید بھی تھی اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھت سکورہ کرنے کا بھی سوکوات سکورہ کرنے کا بھی ماشرہ تو سر آپ کو مطلب باہر خیل کچھ کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی گلی نحولے میں نہیں کبھی پابلدی نہیں تھی کبھی وہ ہمارے آجاتے تھے جیسے تھی نا امپارمنٹ تو یہی ہے نا کہ آپ بچوں کو بتا دیں اور تم کو اجازت بھی دیں کوئی سختی نہیں ہوئی میرا بچپن اسی لئے بڑا خوشکبار میں سمجھو میرا تھا کہ کوئی کسی قسم کی سختی ڈانٹ پر کبھی نہیں ہوئی سر میرا خیلی سر آپ لوگوں نے اسے پورا اترے سر جیسے آپ کے اصلاح ہر ویسے تو ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو ایسا دیکھنا لیکن لوگوں پر بچے سر اُلت ہوتے ہیں اور جیسے ان کے امپارے سوچے کہ بچے ماشاءاللہ کتنے اچھو تھے ایسے ہوتے ہیں سر کب سے شرارت نہیں کسی بات پر بھی جلنے ماری والدہ کو الحمدللہ آج تک کبھی کوئی ہم سے شکایت نہ کوئی محلے سے نہ کبھی شیشے ٹوٹرے کی شکایت ملی نہ ہزا مزا نہیں ہے میں کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی آنیکسپیکٹرڈ کسی تھی کوئی ایسی پیسی تھی سر زد بھی نہیں کرتے تھے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو سب کچھ ملنا زد کیے مل جائے تو ایک دفعہ میری یاد آئے چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی ایک دفعہ میری والدہ جو تھی وہ کسی کہ گھر چلی گئی ملنے کے لیے تو میرے بڑے بھائی کو ساتھ لے گئی تو مجھے نہیں پتا چلا میں نے واپس آئی تو میں نے رونا شروع کیا کہ جب تک آپ مجھے ان کے گھر نہیں لے گئے اور وہ مجبوراً پھر ان کو لے کے جارہاں پڑا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو آپ کو ٹیڑے نہ کھانے میں کبھی نہ کھانے میرا مانے بھی ہماری ممن مان لی جاتی تھی لیکن یہ کہ احساس دیا جاتا تھا کہ سب چیزیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ نہیں کھانا چاہتے تھا جی اس میں بتاؤں دنگا واقع نہیں ایسی لگتا ہے اسی سے آپ کو بات بتاؤ وہ میرے بڑے بھائی علم دل اللہ بھی بڑا انہیں مقام زندگی میں حاصل کیا تو وہ بڑھ جاتے تھے ہم گرمیوں کی چھوٹیوں میں اپنے اماموں کو ملنے کے لیے تو وہ وہاں پر وہ اس کی تاریخ کرتے تھے تو میں فرکت کہتا تھا کہ یہ جی آپ اس کی تاریخ ایسے نہ کریں یہ آپ نے گھر آتے ہیں تو اچھے بن جاتے ہیں تو آپ نے ابھی بتاؤں گا کہا نا ایک ہمزائی دوسری ہمزائی پوچھتے تھے کہ بہن آج کیا پکایا کہ بہن آج کیا پکایا کہ بہن آج کیا پکایا کہ بھی بتاؤں تو بتائیں نہ بتاؤں بتاؤں کہتی جا رہی ہے آج کل ہمارے ہاں پر ہم دیکھیں تو روپے پیسے ذات پاک اور کسی حد تک رنگ نسل کی تفریق بھی نظر آتی آپ کے صدائی جنہوں میں کیا حالات ہیں نہیں یہ پیسے کی طرف میں کہہ سکتا ہوں کہ بلکل نہیں تھی ہمیں کبھی احفاظ نہیں ہوا کسی امیر آدمی سے ملنا یا کسی غریب سے ملنا یا نشل متوسط طبقے سے ملنا کبھی کوئی ہمیں احساس نہیں ہوا ایک ہی جیسے کپڑے تھے کوئی اتنا بڑی گاریاں تھیں نہ کوئی چانگا سواری تھی اور اس زمانے میں تو موٹرسائیکل بھی نہیں تھے تو گھر بھی یا ٹانگی ہوتے تھی تو وہ نہیں تھی لیکن برادری کا نظام کچھ تھا نہ یہ کہنے والا تھا نہ یہ کہنے والا تھا کہ مثلا یہ ہمارے ڈاکس صاحب ہیں اب یہ چودری ہیں اور یہ چودریوں میں ہی مرے خالد میں ساری شادی بیا بغیرہ ابھی تک مغالبا جو بڑا نظام تھا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو تھی نا ایک طرح کی روایت اور ایک جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے محبت ایخار اور قربانی کا جذبہ وہ بہت ایک اس میں تھا رکھ رکھا ہوتا آنکھوں میں شرم تھی تو یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں مثلا آپ ہمتھائے نے کوئی اچھی چیز پر کہایا تو آپ کو کھانے بھیجنے ہی بھیجنا ہے کتنی مطلب اس میں خوبصورت بات ہوتی ہے بھر آپ کو شریعہ ہو اس زمانے میں نا یعنی مجھے کوئی یاد ہے کہ جب مسجد میں ہوں جاتے تھے نا تو کوئی ایت بندہ اس کے کھڑا ہوتا تھا اور آتے اس ہی اتنا کہتا تھا کہنا مسافر ہو اور وہ مسجد میں قیام کرتا تھا تو محلید لوگ جو ہیں اس کو کھانا بیجتے تھے پھر دوست میں چاہتے تھے اب تو اگر آپ اپنے کسی رشتہ آگے گھر چاہتے ہیں یہ آپ کو مسجد کو کھانا نہیں جاتے تھے اگر دیکھیں نا کہ اُس زمانے میں کھانا نہ کھانے سے کوئی عورت جو ہے یا گھر میں بھوک کی وجہ سے کوئی عورت اپنے بچوں کو لے کے نہر میں نہیں کھوٹی تھی یہ ایک اپنے سپورٹ سسٹم اس قسم کا تھا کہ پتا ہوتا تھا کہ یہ ساتھ محلے میں یہ ساتھ ہمسائیگی میں کیا ہو رہا ہے یہ جو احساس اس وقت تھا کاحی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بھوک کی وجہ سے کسی نے اجان لے لی تو یہ مجھب یہ بھی آپ کو یاد ہوگا فقیل جو آپ نے تھے تو ان کو مجھی براتا دیا جاتا تھا یہ ایک کل دیا جاتا تھا کبھی ایک کار نہیں ہوتا تھا ماشکی آتا تھا ماشکی تو پانی لے کے آم کم سمگیشن چاہ رہے ہیں یہ مجھے کاحی صاحب وہ اپنے محلے کی وہ گلی اور نالی بھی یاد ہے کہ جب وہ اس کو اس زمانے میں کہتے ہیں چھے علاقہ کرنا یعنی آگے آگے وہ جمہدار ہوتا تھا پیچھے ماشکی مشک لے کے اس نالی سے پانی پھینکتا تھا اور وہ پوری جلی صاف ہو جاتی تھی اور وہ گندگی اتنی نہیں ہوتی تھی کپلا سکے لقافے نہیں تھے یہ اس قسمتی تھی وہ جو جلی میں لالٹینے لگی ہوتی تھی اس میں تیل آکے بدلتے تھے بلکہ بدلتے تھے آپ نے جو پیدائی تعلیم تھی وہ چارت والے سرکار سکول میں ہاتھ لیتی اس وقت میں ان سکول کا جو تعلیمی میار تھا وہ کیسا تھا اساتھ سے ان کا رویہ کیسا ہوتا جی بلکل میں آپ کو بات بتاؤں یہ میں اپنی میری والدہ کی شکت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب وہ مجھے سکول داخل کروانے گئیں تو وہ دیکھ کے پریشان ہوئیں کہ ٹوٹا پوٹا سکول ہے نہ کمرے اچھے نہ دروازہ اچھا نہ فرش اچھا تو ٹاٹ بھی پھٹا ہوا تھا تو اگلے دن جو انہوں نے مجھے گھر سے میں چلا تو ایک انہوں نے کالیل کا ٹکڑا مجھے دیا کہ بھی یہ ٹاٹ کے اپر رکھ کے پھر اس پر بہتنا بنا نیچے سے ٹھانڈ آئے گی تو یہ ان کی محبت تو لیکن استاد مجھے بھی بھی یاد ہیں کہ کمال کے استاد تھے نہ وہ تیوشن پڑھاتے تھے اور وہ مارتے ضرور سے کبھی کمال وہ بچہ شرارت کرتا ہے یہ کام نہیں کرتا لیکن اس مارنے میں بھی یہ ایک احساس تھا کہ ان کی تربیت کرنی ہے تو ایسے سے اتھے استاد مجھے ملے کہ میں تو آپ کمیسروں کے جو کچھ کی زندگی میں اچھیز ہوا ان کا ہی سائل سا بلکل احساس جو ہے وہ آج ہمارا بچہ کہتا ہے جی میں تو پاسے دیتا ہوں میں تو فیس دے کے پڑھتا ہوں تو پیلم جو ہے وہ کاروبار بنتا چلا جا رہا ہے اس پر ہمیں کبھی احساس وہ تو پتا تھا کہ یہ والد کی جگہ اسی طرح کا احساس اس سے ملتا تھا اسی طرح کی عزت ہم دیتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے سیکھنے کا عمل آگے بڑھا کب 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 میں ایک کاروبار دیکھیں برمیان میں رہ گیا وہ جی وہ کیا کہ دوکٹ صاحب جو ہے نا یہ کسیر الجہاد شخصیت ہیں بلکل اس کا مطلب میں آپ کو بات میں بتایا بلکل بلکل آپ کو بھی آئے ہیں جی ہاں بلکل جی بلکل یعنی یہ چی ایس ایس بھی انہوں نے کیا ہاں بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد اتنا بڑا ایک فلاہی دارہ مہین کیا جس کی خوشبور جو ہے وہ بیرو نے مرد تک پہنچی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے پہنوں کے علاوہ یہ جو آپ کتابیں دیکھ رہی ہیں یہ یہ رائٹر بہت اچھی ہیں یہ چھے کتابیں چھے کتابیں ہیں اور یہ مجھے ایک عزاز حاصل ہے ان کتابوں کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں میرا یا فلاپ نہ ہو یا دی باچہ نہ ہو یا کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو ناشا اللہ اور اس میں ایک کتاب شاہد مریدی والی نہیں ہے ظالبا وہ نہیں ہے تو یہ پھر جو ایک اور بات میں بتاؤں ان کا کہتے ہیں نا آپ اچھا کام کریں تو وہ کیا ہو جی کاروہ بنتا گیا ہم اکیے لئے چلاکہ جانبے منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کاروہ بنتا گیا انہوں نے یہ کام شروع کیا اس کے بعد لوگ ملتے گئے بلکہ کچھ حکومت پنجاب نے پھر ان کو آخر کی اور اب حکومت پنجاب نے بھی ان کو بہت سارے ان کے حوالے سے فانج جو ہیں وہ تقسیم کیے یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے یہ بہت بڑا اعتماد ہے یہ ہمارا پبلک پائیوٹ پاکٹرشیب کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے یہ حکومت رسائل دیتی ہے اور پھر ایک ادارہ جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے حکومت ساری نگاہ سے دیکھتی ہے احتساب بھی ہو رہا ہے اور پھر پاکٹرشیب بھی ہو رہی ہے اور یہ جو ہم نے یہ جو وزیر اعلیٰ خود روزگار کی پنجاب اور پھر وفا کی حکومت اور پھر یہ جو پنجاب ایڈوکیشن اڈاومنٹ فنڈ یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کیسے ہم معاشرے کے مختلف جو سٹیک ہولڈنز ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لاکر ایک خوبصورت سماج کی تعمیر میں ایک دوسرے کے مددکار بن سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک ہمارے جو عام تو اب بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ بھرپور جو عام تھے تو اس دور میں کوئی چیرہ آپ کو اچھا لگا یا کچھ چیرے کو آپ اچھے لگے یا کوئی نہیں اس میں یہ چیرے اچھے لگے لیکن اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں تو یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ دل تو دھرکتا ہے جب دل دھرکتا ہے سرسطہ تو سبب بھی یاد آتا ہے کہ کیوں نرکہ شیر کا پر دھرکنے کا سبب یاد یاد دھرکتا ہے آج یہ غزر مجھے یاد کی دیکھیں میں نے اس کو فوراں کوٹ کیا ابھی آپ مجھے مطلب بتانے مارے جہت ماری بات اللہ کا شکر ہے کہ غزر گائی ہوئی چیئے آج سر سر نے تو گسرا سوال آپ سے کر لیا نا سیرا اچھا لگا یا نہیں لگا سر جب مطلب آپ سکول کے باج میں آئے گرمن پول میں آئے پہ اور پھر اس کے بعد سر کیا موویز بڑا شوق بلکل موویز کا شوق تھا موسیقی کا شوق تھا پھر کرکٹ دیکھنے کا شوق تھا بہر بل آدمی تی مطلب زندگی میں سیاست بھی سٹوڈنٹ پولیٹک سیکھی اور ہر طرح سے بھرپور زندگی اور میں سمیس ہوں کہ انہی چیزوں کی بہت ساری چیزیں سیکھی سر آپ کا ہیروین کون تھا وہ زمانے میں تو وحید مراد تھا ندیم تھا ہیروین میں بہت تو نہیں ہیروین بہتر آکھ نام نہیں ہیروین ہیروین لیں گے تو کام کا لڑائی ہو جیگی میرا خیال ہے بی بی لی 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 اور بزادہ قطع سر جائے کس کی پسند موسیقی کے سی آیا اور اس کے لیے آپ نے جو آپ کی سرکاری نوکری تھی سر والی بات وہ بادشاہت والی نوکری کے آپ نے اس کو دی پیش کیا محرومی کا کہ ایک شخص ایک شخص کو اپنا بنا لے تو جو مکہ سے تحید آمن لوگ پہنچے مدینہ تو مدینہ والوں نے ایک ایک شخص کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس رشتے کو مواقعات کہا گیا اس کی بنیاد عصار اور قربانی تھی یہ جب آپ کی تربیت ہوتی ہے جب آپ تاریخ سے آشنا ہوتے ہیں اقبال کو پڑھا اپنی روایات کو دیکھا تو یہ احساس ہوا کہ یہ مواقعات کا تفور ہے تو آج بھی اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اس کو صرف کتابوں میں بن نہ کیا جائے بلکہ اس کو عملی زندگی میں دوبارہ سے ہو جا اگر کیوں نہ کیا جائے تو یعنی آپ کے سماج میں اگر اسلامی روایت سامنے آئی جس کو قرز حسن کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھکار نہ بناو اس کو اتنے پیسے دے دو کہ وہ اپنے لئے کھاروبار کھلا کرتے تو ان دو جو روایات کو جوڑا گیا تو پھر مواقعات کے اگلا قدم کے طور پر خوبت وجود نے آئی اور جیسے کاسی صاحب نے پہلے فرمایا مجھے تسلیم کرنے دیجئے کہ انہوں نے اس کے بارے میں ایسے کالم لکھے جس سے ہمارے اس روگرام کو بہت زیادہ غصت ملی اور بہت زیر آئی ہوئی تو ہم نے چند ہزار روپوں سے یہ کام شروع کیا اور آج الحمدلللہ سیول سسائٹی کی مدد سے اور حکومت خاص اور سنجاز حکومت کی مدد سے سنٹالیس عرب روپے کی رقم اکتیس لاکھ گرانوں تک پہنچی ہے اب یہ اکتیس لاکھ کروڑ لوگ بنتے ہیں ہر گھر میں چھ سات افراد ہوتے ہیں اور اوپر دیکھیں گلگت اور بلتستان کی بلندی سے لے نقصد یہ فکرہ کہتا ہوں کہ بہرہ عرب کے ساحل تک ہم نے اس پروگرام کو میں نا کردہ غلامی کرتا ہوئے فائدہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرہ جو کردے لوگوں کو دیئے ہیں 99.9% لوگوں نے نہ صرف یہ کہ وہ کردے واپس کی ہیں بلکہ اس کے بعد وہ جب پردے گڑھ ہوئے ہیں وہ گیمر بن گئے جی اس میں 70 فیصد افراد ایسے ہیں جو خود آپ دینے والے بن رہے ہیں ناشا ان کو دینے کی جو ہے وہ اپنی توفیق اور اپنی حسیت مطابق دیتے یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہتے کہ دوسرے لوگوں سے دوسرے درد بند افراد اور سیکھ ہولڈر سے مل کر معاشرے کی تعمیر کا ایک کام ہے ورنہ جنہ کردے اتنا کہتے جب واپس مانگے مجھل حاصل دکھا دے یہاں ایسے نہیں محاشرے میں غربت کی ایک تصویر یہ بھی ہے جب یہ احساس جاگزی ہو جائے کہ ہم اکیلے ہیں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ محاقات یہ ہے کہ کسی دروازے پہ جا کے دستک دیکھے یہ نہیں کہتے ہیں کہ کردہ لے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم سے محاقات کرنے آئے ہم تو تمہیں اپنا بنانے آئے جس معاشرے میں یہ اپنایت کی خواہش اور جسدی سراج کر جائے تو میں سمجھ تا ہوں کہ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اور آپ مغالبا مساجد میں کرتے ہیں مساجد میں اس میں ہم کوئی دستنکشن نہیں کرتے کوئی تاثد نہیں اسلام کا بہنسل چہرہ مساجد میں کرتے ہیں چرچ میں کرتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں وہ بھگوان بینک رکھ دیتے ہیں محبت کا اظہار ہے یہ سوچ یہ بھی تھی مسجل جو کبھی سیٹ آف گو برنس ہوا کرتی تھی یہ ہم نے اس کو چند لوگوں کے حوالے کر دیا تو مسجد میں شفافیت ہے پارٹی سٹیشن ہے اور ایک طرح کا حصہ کا دیکھنا خوبصورت منظر ہے اور تو غربت دیکھیں صرف معاشی نہیں ہے صرف سماجی نہیں ہے صرف سیاسی نہیں ہے غربت یہ روحانی یہ اقدار کا افلاس بھی تو غربت ہے بہت بڑی غربت تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں خدا کی حضور جا کر انسان اپنی اقدار کو بہتر کرتا ہے اس کو ایک اور طرح کا روحانی کیفیت میں سرشار ہوتا ہے یہ مسجد کا انسر بھی شامل ہو گیا کمیونٹی سینٹر کا بھی شامل ہو گیا پھر لینے والوں کو دینے والا بنانا پھر بغیر توت کے دینا اور پھر یہ احساس کہ ہم حیو تو حیو ناس ساتھ جوڑ رہے ہیں تو الحمدلللہ اس کے نتیجے میں انٹرفیس ہارمونی ہوئی مسلم اور پیسٹین مجھے ہیں شیعہ سنی یہ بھی انتیازات ہیں ان کو ہم نے پسپسٹ کر دیا تو ایک طرح کی انٹیگریشن جگزائی ہے جو اصل پاکستان کی بنیاد جو اصل اسلام کا پیغام ہے دنیا میں کر رہے ہیں حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے اب ہم یوگینڈا میں کاسل صرف شروع کر رہے ہیں دنیا کو ہم نے پاکستان کا اصل شہرہ دکھانا ہے ہم پر کوئی نظام جو بہشت گردی کا ہے تو ہم اب وہاں پر یہ نظام لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پر کرز حسن شروع کریں گے کسی نے کہا کہ یہ صرف اسلام سے مقصود ہے ہم نے کہ نہیں ہم ایک یہ بہت مشکل کام کئی بیڑا اٹھا ہے آپ نے یوگنڈا والا ہاں جی وہ اس لیے ہے کہ اب اس کے لئے تظارہ ذرہ مبادلہ درکار ہوگا اور بے شمار پیسہ پھر وہاں کی مقامی لوگوں کے ساتھ یہ بہت لمبا کام ہوگی ہم نے اس نے کچھ کام کر لیا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی اصل تصویر پیش کرنے کا موقع ہے آج لیکن ذرہ اس کے لئے عربوں کر مر ہوگے چاہیئے دیکھیں ہم نے اس حضور پر عمل کرتے ہیں کہ ریسورس فالو پیشن اگر آپ میں جنون ہے اگر آپ میں کام چین کی خواہش ہے اخلاص ہے تو آپ یقین کہنے کہ آسین صاحب چند ہزار سے ہم عرب ہار پر تک پہنچے خدا کے خزانے بے پناہ ہیں اور یہ پوری دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بہت خیر پھیلے گی پارن فنڈنگ نے اس کے لئے یہ پاکستان کے لوگوں نے دنیا میں ثابت کرنا ہے کہ ہم مواقعات کے علمبردار ہیں ہم اپنی ذات کے حسار سے بلند ہو کر اپنے ہمسائے کے لئے سوچتے ہیں ہم دنیا بھر میں ایک مواقعات کا اور حسار کا نظام بنانا چاہتے ہیں یہ اس میں مجھے قطعی طور پر آپ رکیم کیجئے کہ یہ ہر سو جب مغفت ہوں تو یہ احسار خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم آگے بنیں گے ایک سوال میں نے کرنا تھا یہ جو فاؤنگٹن ہاؤس جہاں جو دماغی پیچید گیاں جو ہیں وہاں ان کا علاج ہوتا اور بڑے وی آئی پی کہلیں ایک گیاست سے عزت کے ساتھ پورے اترام کے ساتھ وہ ڈاکٹر جو رشید چوزی تھے ان کے مامو انہوں نے یہ سارا سنسلہ شروع کیا تھا اور ان کے حساب زیادے تھے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا ہارون رشید میرے اچھے مراج 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 تو اب دو ڈاکٹر سابو دربی سارے کام بہت عام ہے اس وقت پاکستان میں ستر فیصد لوگ جو ہیں وہ دماغی پریشانی ہوتا شکار ہیں اور اس کے لئے وہ طویز لیتے ہیں اس کے لئے وہ کسی بابے لپاس جاتے ہیں حالت کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہم آج جو ہیں اس کی کوئی ضرور نہیں ان کی صرف بہت بڑی بڑی پلٹی مضیبت جاتے انسان وہ کرتے ہیں تو یہ فاؤنٹن ہاؤس آپ نے ذکر کیا اس لئے آپ یقین کریں کہ لاکھوں مریض شفاہ جاب ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ بگنا اور اس مہارے پاس پانچ سو کے قریب بیڈ ہیں مستقل طور پر رہتے ہیں تو آؤ پنجاب ہمیں سپورٹ اپنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ بنائیں یہ ذہینی امراض کے اتنے بھی ادارے بنیں گے میں مجھے بڑی ہیارہ تو ہی چیفائے گا گانے سنائے انہوں نے بلکل وہ نورمل طریقے سے لیے کر رہے تھے لیکن انہیں اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ بہت اچھا وقت آپ ان کے پاس بیٹھے تو آپ یہ اگر گز آپ یہ لازہ نہیں ہو گا کہ وہ شخص کتنا طور پر پریشان ہے یا فراغندگی کسی جاتے ہو جائے گا آپ پریمی گیا تو مریض نے پوچھا کہ آپ کون ہے اس نے کہ میں پریمی نیسر ہوں اس نے کہ بہت جل ٹھیک ہو جاؤ گے میں جب یہاں آیا تو صدر تھا سا سا مرد جی کسی صاحب جان صاحب کسی خیاری باستوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا مست ختم ہو گیا تو ایک چیز اگر آپ مجھے مجھے کہ ہم نے کرز حسن کے اس پروگرام کو دیکھا کامیادی کے ساتھ تو پھر ہم نے ایک اور کام کام کرنا چاہتے ہیں ایک اور کام ہمارے ذہن میں آیا ہم نے کہ اگر کرز بغیر سود کے ہے تعلیم بغیر فیس کے ہم پاکستان میں ایک سب سے پہلی بغیر فیس کے یونیورسٹی کی تاغیر کر رہے ہیں جہاں پر جو بچے آئیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دس لاکھ روپے جمع کراؤ اور پھر کامرہ جماعت میں جاؤ ہم کہیں گے کہ پہلے کامرہ جماعت اتنے منصوبے آپ شریف کر چکے ہیں اور جو آپ کے آئندہ کے اگر میں تین سو بچہ ہمارے پاس پڑ رہا ہے انشاءاللہ چودہ اگست دو ہزار اٹھار کو آپ کو میں نے خصوصی طور پر لے کے جانا ہوں گا تعمیر ہو رہی ہے اس وقت ہم نے تارگر رکھا ہے اللہ تعالی آپ کو نمی امرو کا کرے اللہ تعالی آپ کی جو خدمت کا دارہ ہے اور نصی کرے اور اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دیں بہت مشہور ہم آپ کی محبت کا ہم لوگ بہت مشہور صاحب آپ شکریہ آپ شکریہ تمام دیکھنے والوں شکریہ ہمیں آج بہت اچھا لگا ہم نے بہت کس سیکھ لوگ نے بہت کس سیکھ ہوگا آپ لوگ اپنا feedback دیں نہیں بھول اپنا بہت سائل رکھ رکھ موسیقی